یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور جو پانی ہے وہ کتنا زیادہ جمع ہوں گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نورسٹی کے اندر ہوئی ہے وہ کتنا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے باہر تو باہر اندر کا بھی یہی یہاں ہے تو جی پیک اپ پوائنٹ پہ ہم پہنچ چکا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ٹوٹل جوے وہ کتنا راستہ ہے تو یہ آٹھ شہریہ ایک کلومیٹر کا بنت ہے تو ابھی بیٹھ کرتے ہیں پسنجر کے آنے پر دیکھتے ہیں اسلام علیکم ڈیکیل سے ہم سمیت کرتا ہوں سبٹی ڈھا فٹ فارٹ مازے مانگے میں آپ کے ساتھ میران مالکہ ایک اور بلوگ میں آپ کو خوش حمدید کرتا ہوں تو پہلی رائیڈ جو ہے ہم نے ڈروپ کر دیا ہے ادھر گل برنگ میں اور ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ دوسری رائیڈ مل جائے اور آج کا سین یہ ہے کہ بارش ہوئی ہے موسم تو بہت اچھا ہو گیا لیکن روڈ کے حساب سے گاری کے حساب سے موسم جو ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہے کیوں کہ روڈ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا ہے تو گاری جو ہے بالکل جو ہے ڈوب کے جو ہے وہ باہر نکر رہی ہے ایسے ہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ٹریفل جام ہو رہی ہے بارنگ کے پہلے سے ایک لائن جو ہے وہ چلتی ہے اور دوسری سائیڈ سارا پانی جمع ہو ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں آج کیا سین ہوتا ہے اور آج کتنی رائیڈز ہم کرتے ہیں تو جو بھی ہوگا آپ کو میں بلوگ میں بتاؤں گا تو آپ سے گزار شیئے کے چنل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تو چلتے ہیں پھر کوئی اور رائیڈ ڈھوٹیں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نیکسٹ یہ ہم ایک رائیڈ ملی ہے میں ارحمان گارڈن کی تو جلیے چلتے ہیں ان کے پکپ پوائنٹ پہ اور پھر تین کلومیٹر ان کا پکپ پوائنٹ ہے یہ ابھی ہم جا رہے ہیں کلمہ چاؤک ڈائیوو کے ایٹے پہ تھوڑی دیر پہلے جب میں آئے تو اتنی زیادہ بارش تھی جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی یہ تقریباً گھنٹہ گزرائے تو پتہ نہیں چاہ رہا کہ پانی ہے یا نہیں بارش ہوئی ہے یا نہیں روڈ بلکل جو ہے وہ سوپ چکے ہیں وہ جیسے ہم پکپ پائنٹ پہ پون چکے ہیں اور ابھی بیٹ کرتے ہیں کہ سنجر جو ہے وہ ساپ آتے ہیں یہ فائنلی ہم نے دوسری رائیڈ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب احمان گارلن میں تو ابھی دیکھتے ہیں نیکس ٹرائیڈ جو ہے وہ کہاں کی آتی ہے اس گیم سے سرہ باہر چلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہے سروس تو باہر جا کے بیٹھ کرتے ہیں نیکس ٹرائیڈ کا ہاں پہ سروس میں جو ہے وہ آ جائے گی تو جی ہمیں ایک اور رائیڈ مل چکی ہے تو تیکھتے ہیں اس کا ڈسپنیشن کتنی ہے فائنلی ایک مشکل رائیڈ ڈروپ کی ہے یہ آپ دیکھیں کہ پانی کے حالات کتنا زیادہ پانی جو ہے یہاں پہ جمع ہوئی ہے اور نیچے سے گلی کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی بہت خراب ہے اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ جانی جو ہے وہ کتنی پانی میں جا رہی ہے تو جی فائنلی ہمیں ایک اور رائیڈ مل چکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ دور ہے یہ ایک شہر یہ دو کلی میٹر تو چلتے ہیں پھر اس کو پیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں تو یہ پیکپ پائنٹ پہ پہ پہنچ چکے ہیں یہ شایل ہمار لنک روڈ پہ جانا ہے انہوں نے تو ان کا ٹوٹل جو ہے وہ راستہ بنتا ہے چار ایشاریہ چار کلی میٹر تو ان کو ٹرپ کرتے ہیں پھر بتاتے ہوں آپ کو آگے نیکسٹ تو جی ٹائم آگیا کہ آپ کو آج کی ٹوٹل جو ہے وہ ہر نہیں بتائی جائے کہ آج جو ہے میں نے کتنی رائٹس کی ہے جو جو بھی آج کیا ہے تو آج جو ہے وہ بہت ٹاف دن تھا بارش ہوئی تھی تو گلیوں میں پانی اتنا زیادہ تھا کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو آپ کو میں آپ بتا ہوں تو آج میں نے ٹوٹل چار رائٹس کی ہیں اور مجھے بچے ہیں پچیس سو ساتھ رپے اور ٹوٹل جو ہے اس کا تین سو شیر پہ ایک کیا ہے اور ایک سو آٹھ پلس جو ہے وہ مجھے بونس بھی مل گیا تھا تو آج کا یہ سین ہے تو ٹوٹل گالی جو ہے وہ میری چلی ہے فورٹی تری کلی میٹر فورٹی تری کلی میٹر گالی چلی ہے تو یہ آپ پس آپ لگا لیں کہ آٹھ سو رپے ہی لگا لیں آٹھ سو کی آج جو ہے یہ ٹوٹل لگی ہے تو آئی ہاپ کہ آپ کو آج کا بلوگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے آگے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ